اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہی وصحبہی اجبائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب عمران احمد خان نیازی کو کافی دن ہو گئے ہیں گرفتار ہوئے ہوئے اور گرفتاری کے بعد جل میں مقیم ہوئے ہوئے سال ایک تقریباً ہونے لگا ہے اور اس سال کے دوران بہت سارے ان کے ناکدین جن کا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی چیکیں نکل جائیں گی اور یہ جو ہے پہلے وہ اٹک جیل میں کچھ عرصہ رہے اور اٹک جیل کے بعد پھر انہوں نے عدالت سے فیصلہ حاصل کر کے ججوں کی یعنی کہ پونڈوں کی سہولت کاری کے ساتھ انہوں نے خود کو اڈیالہ میں منتقل کروایا بائی دوے پونڈوں سے مجھے یاد آ گیا ہمارے عزیزی محبی دوست جو ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سر عبدالقیوم صدیقی اب آپ ان کو حاجی عبدالقیوم صدیقی کہا کریں گے کیونکہ قیوم صدیقی صاحب نے اس دفعہ حجے میں نے خلال حجے اکبر تھا ہاں حجے اکبر کیا ہے اور وہاں سے لوٹے ہیں کیونکہ آخری جو پوسٹ انہوں نے کی تھی وہ یہی تھی کہ میں جدہ کی ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ تقریباً اس کو دو دن ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے اپنا حاجی صاحب حاجی مبارک ہوئے جناب قیوم صدیقی صاحب آچھا جی خیر واپس آتے ہیں جی تو اب جناب ہمارا خیال یہ تھا کہ پونڈوں کی سہولت کاری کے نتیجے کے اندر عمران احمد خان نیازی تو اندر موجے مار رہا ہے یہ عید سے کچھ داستے کے دن پہلے نا عمران احمد خان نیازی نے موجے مارنے کے بجائے بانگیں مارنا شروع کر دی اور کوئی باقا ہے وہ کہ جناب بڑی گرمی ہوتی ہے اور پنکھا بند ہو جائے تو تندور ہو جاتا ہے یہ نہیں کہا کہ پنکھا بند کر دیتے ہیں کیونکہ تین جنریٹر لگائے گئے ہوئے ہیں ڈیالا کے اندر ایک سرکاری سپلائے سرکاری سپلائی نہ ہو تو جنریٹر ٹھیک ہے فورن شفٹ ہوتا ہے مطلب سیکنڈ شفٹ ہوتا ہے اور اگر جنریٹر وہ جنریٹر بھی کسی ویسے بیٹھ جائے تو اتنا جنریٹر سٹینڈ وائے اس کا بیک اپ جنریٹر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا وہ بہرک اس کا لوڈ اٹھا لے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنکھا بند ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پنکھا بند ہوتا ہے نا تو وہ گھوم رہا ہوتا ہے تو ابھی وہ ساکر نہیں کیا ہوتا تو بجلی آجاتی ہے جنریٹر کی یا سٹینڈ بائی جنریٹر کی تو پنکھا تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کولر ذرا جلدی بند ہو جاتا ہے تو خیر ہم سوچ رہے تھے کہ یہ باقنے کی وجہ کیا ہے یہ باقا کیوں ہے گرمی کی وجہ سے اور اس نے ایک دم کہنا کیوں شروع کیا ہے ملنے والوں کو کہ مجھے جیل سے نکالو تو وہاں پہ جی ڈپری سپریٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ بلال صاحب جو ہیں یہ دو حضرات کا تبادلہ ہوا یہ دونوں حضرات جو تھے یہ جاج صاحب کو بتاتے تھے عمران احمد خان نیازی کو بیرک سے نکال کے وہاں پہ لگنے والی عدالت میں لانے کی سہولت زمداری ان کی تھی یہ عمران احمد خان نیازی اور جاج کے درمیان کمیونکیشن کا کام بھی کرتے تھے عمران احمد خان نیازی کو جیل کے اندر جتنی بھی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وہ کہا گیاتا ہے کہ ان دونوں کی ہی کارستانی تھی ادھر سے یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرتے تھے ادھر سے یہ سپلائی کی شورٹی کرا دیتے تھے جاجی کے ذریعے وہ جاج جوہاں پہ مقدمے کی سمات کرنے جیل میں جاتا تھا تو اس کو جا کے لٹی لادری کاندر خسر خسر کر دینا تو جاج صاحب نے کہنا کہ ہاں کون ہے کون اچھا انہی کا ہی ان کو آئیڈیا تھا جاج صاحب کو کہ زبانی زبانی سارا کم کرا لینا اگر آپ نے ان رائٹنگ دیا تو پھر جو ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے نا ڈفاع نہیں کر پائیں گے وہ حکومت پنجاب جو ہوگی اس کو چیاری کاردگی ادالت کے اندر کے جناب آپ پورا جیل کا مینول جو ہے کوڑ جو ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ یہ کیا فرام کر رہے ہیں تو یہ پوری واردات تھی نا وہاں پہ ڈالی جا رہی تھی کہ عمران احمد خان نیازی ڈٹا ہوا ہے عمران احمد خان نیازی نہیں مان رہا عمران احمد خان نیازی یہ ہے عمران احمد خان نیازی وہ ہے اس کے لیے جو سہولیات تھی اور خاص طور پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی سہولیات جو تھی وہ والی ساری سہولیات جو تھی وہ ان دو افراد کے ذریعے فرام کی جا رہی تھی کہا یہی جا رہا ہے کہ یہی دو افراد تھے جو عمران احمد خان نیازی کو جا کے اندر بتاتے تھے کہ ہمیں ایک کرنل منیج کرتا ہے اور کرنل صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں لیکن دیکھیں دل تو ہمارے آپ کے ساتھ دڑکتے ہیں نا لیڈر تو ہمارے آپ ہے نا کلمہ تو ہم آپ کا پڑھتے ہیں نا تو اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کرنل کر رہا ہے تو عمران احمد خان نیازی ہر کیمرے کی طرف دیکھ کے بلکہ بعض جگہ پہ کیمرہ نہیں بھی لگا ہوتا تھا اس گفلے کا پار جاتا تھا کہ ادھر کیمرہ ہو سکتا تو اس نکردی طرف دیکھ کے نہ بولنا شروع کر دیتا تھا جس طرح پنکی پیرنی جو ہے وہ ہواوں میں دیکھ کے بولنا شروع کر دیتی اور کہتی ہے کہ میں اپنے چمونوں سے یعنی کہ اپنا کیا نام اس کو کیا کہتے ہیں موکلین سے مخاطب ہوں اور اس کے اوپر ایڈیا والوں نے ایک چھوٹا سا سکیٹ وی بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہے تو وہ جناب پنکی پیرنی ہوا میں دیکھ کے بولنا شروع کر دیتی ہے مونسلائی کو اس نے ایسی پاگل کیا تھا تو وہ بولنا شروع کر دیتی تھی نا حالانکہ بولنا ان کو ادایت اللہ کے فون کے اوپر چاہیے تھا کہ وہ بات سن کے آگے پہنچا دے لیکن نہ اب وہ فون رہے نہ وہ ادایت اللہ رہے نہ وہ فیض حمید رہے نہ وہ محقل رہے تو امیان ہے مونسلہ نیازی ایسی دیوار میں یا کسی نکر کی طرف دیکھ کے کرنل میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو میں تم سے نپٹوں گا تو میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا یہ بھی پتا چلا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو یہ بتانے والے کہ سارے معاملات یہ کرنل صاحب کو میں نے کہا رہے ہیں یہ بھی دونوں صاحب تھے ٹھیک ہے ہو گیا جی آگے چلتے ہیں یہ معاملہ جو پکڑا ہے یہ وہاں پہ کوئی پتا چلا ہے کہ نمبروان ادارے نے اپنا کو بندہ ڈپلائی کیا تھا اور وہ بہرحال کرنل نہیں تھا وہ میجر لیول کا تھا وہ لوکل سٹاف کے اندر کول مل کے ساری جسوسی کرتا رہا ہے اور جب اداروں نے سرپٹ لیا کہ یہ ہو کہا رہا ہے اس تک ساری چیزیں پہنچ کیسے رہی ہیں ہیں بائی دوئے میرا خدشہ جو تھا جو میں بار بار اپنے اس ویلوگ کے اندر آپ کی خدمت میں تقریباً درجنوں بار ارض کر چکا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے میڈیا کے فرنٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ امران احمد خان نیازی کی ایکٹیو کوارڈینیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے امران احمد خان نیازی ان بھونکوں کو یہ اسائنمنٹ دیتا ہے کہ فلان شخص کو آپ نے یہ والی گالی بکنی ہے گالی بھی ساتھ میں بکتا ہے یہ شخص یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ گالی بھی بکتا ہے اور جب وہ گالی دے لیتا ہے یا دے لیتی ہے ان کی جو بھی کچھ کمل شوزب ہوتی ہے وہ جب الزام لگا لیتی ہے مریم کے اوپر اور جو بھی یہ میرا مطلب ہے کہ کیوں گایا ہو اپنا حاصل پور اللہ بسرہ جو بھی یہ بسرہ ٹیپ کے لوگ جو ہیں گالی دے لیتے ہیں تو ان کے پروگرام کے درانی انہیں تھامز اپ کا میسج آتا ہے کہ گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ تم نے بہت اچھا کیا اور اگر یہ اب بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایکٹیو انٹرنیٹ اور موبائل کی فسیلٹی موجود ہے یہاں سے جنریٹ ہونے والے سگنل ایک گیجٹ سے یعنی اس ایریا سے جس ایریا کے اندر جیل کنٹرول ہوتی ہے اس ایریا کے اندر جو موبائل کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں وہاں سے مونیٹر ہونے والا جتنی بھی ٹریفک تھی وہ مونیٹر کی گئی تو پتا چلا کہ وہاں سے ایک گیجٹ سے ایک ہی سگنل جنریٹ ہوتا ہے جو لندن میں ایک موبائل کے اوپر جاتا ہے اس گیجٹ سے اور کوئی کمیونکیشن نہیں ہوتی اچھا پھر یہ فرض کیا گیا کہ لندن والا گیجٹ جو ہے وہ اس کو آگے ڈسیمنیٹ کرتا ہے لیکن یہ ڈسٹریبیوشن اتنی ایکٹیو تھی کہ اس کا میرا مطلب ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ مریم نواز شریف کو تیف منسٹر کہنے والا جو تھا وہ سارا بیانیاں ایک دم شوقت بسرے کو بھی پتا چال جاتا اور ان کے گلی محلے کے ہر کتے بل لے کو اور وہ یہی بھونکنا شروع کر دیتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے بھونکنا احمد خان نیازی کی ذاتی ایکٹیو کوارڈینیشن کے بغیر ممکن نہیں تھا پہلی بات میں یہ ارز کر دوں اور خاک سار یہ پٹتا تھا کہ وہاں پہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی موبائل کنیکٹیوٹی موجود ہے تو یہ اکرم صاحب جو ہیں جو کہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ تھے ان کے بارے میں ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے یہ سہولت فراہم کر رکھی تھی لکار لوگا ٹھیک ہے خاک سار کی چھٹی ہی سے دھوکہ نہیں دیتی آفا صاحب تو اس انو انڈر ایسٹیمیٹ کیتا ہے آپ کی پورے دارے نے اتنے مہینے لگا کے تو خورا نکالا ہے کہ جناب اس کے پاس تو موبائل ہے اور اس بندے نے موبائل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ پھر واپس بھی لے لیتا تھا کچھ عرصے کے لیے تاکہ اگر کوئی تلاشی سنوشی ہو جائے نا ڈیوٹی سے جب جاتا تھا تو موبائل واپس لے لیتا تھا آتا تھا تو دے لیتا تھا ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق اس کے اس کمرے کے اندر بقاعدہ وہ لگے ہوئے ہیں کیمراز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کیمراز لگے ہوئے ہیں تو اس کیمرے کو منیٹر کرنے والے انہیں ہوئے پڑے تھے کیونکہ موبائل کی کال چھے بیر کے ہیں نا تو دو ایک کے اندر ایکسرسائیز ہے ایک کے اندر سونا ہے ایک کے اندر کھانا ہے تو ایکسرسائیز اور سونے والے کے اندر تو دو ہی کمرے آپ نے کبر کرنے تھے نا ٹھیک ہے آہ تو دو اگر آپ نے کبر کرنے تھے تو دو کے اندر وہ چھپکے واردہ ڈال جاتا ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منیٹرنگ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حافظہ صاحب انہوں نے بھی پھار لو ٹھیک ہے جو منیٹرنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر جو ہے اس کے کچھ عکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا مریم نواز شریف نے تو بقاعدہ یہ کہہ کے کہ ان کے باتھروم تک میں کیمرہ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنا وہ ریکارڈ پہ لے آئی ہوئی ہیں اور یہ مختلف دیوانوں کی طرف دیکھ کے اور گالیاں دیکھ کے تو یہ بھی ریکارڈ پہ لے آیا ہوا ہے تو جب موجود ہے تو ٹھیک ہے دہشتگرد کے اوپر کیمرہ لگنا چاہیے لیکن اس کی نگرانے کرنے والوں کو بھی تو پکڑا جانا چاہیے نا جو اتنے عرصے ایک سال کا عرصہ ہو گیا سر یہ ساری دو نمبری ہو رہی تھی یہ ساری لیکے جو ہو رہی تھی تو اب جو باکے نکل رہی ہیں اب جو چیکے نکل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی سے الٹیں ہو گئی ہیں واپس اب آپ کو یوتھی بوندلے ہوئے نظر نہیں آتے ٹھیک ہے نا آخری ہدایت اس نے جو جاری کی تھی جس کے بعد وہ پارٹی پکڑی گئی تھی وہ کوئی سوات نمہ واقعہ بنانے کی انہوں نے جو ہے وہ ہدایت جاری کی تھی بنیادی طور پر سوات نمہ واقعہ بنانے کے لیے ہی گنڈا پور جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر بدماشی کرتا پھیر رہا تھا تاکہ رد عمل آئے ٹھیک ہے تو جب وہ والی صورتحال نہیں ہو سکی تو الٹا ہو گیا کہ کسی پختون کو مارنے کے بجائے پنجابی کو مار دیا گیا سیاہ کو تو پھر جس طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اسے پنجابی سیاہ پنجابی سیاہ پنجابی سیاہ لکھا اور جے یو آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بھی ان کے ہاتھوں ان کے ساتھ استعمال ہوئی کیونکہ پختون والی تو پھر سب ایک ہو جاتے ٹھیک ہے تو پنجابی سیاہ پنجابی سیاہ جب کہا تو پھر اگلوں نے پختون دہشت گرد کہا کہ پختون جاہل کہا کہ اکھروٹ کہا کہ جواب دیا اب اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس اکلمندوں کو ڈھونڈنا ہوں جس نے پنجابی سیاہ لکھا تھا آپ ایک سیالکورٹ کا سیاہ لکھ دیں کافی نہیں ہیں سیالکورٹ سے آنے والا ایک سیاہ اتنا آپ کہہ دیتے یہ انہوں نے پنجابی سیاہ کہہ کے نا اس میں نفرت برنے کی کوشش کی تو نفرت کے جواب میں محبت نہیں ملا کرتی بھائی نفرت کا جواب نفرت ہی ہوتی ہے تو اب جب جوابی نفرت آئی ہے تو چیکیں کیوں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ انٹل کچول ہمارے پختون بھائی جو تب خاموش رہے جب اس کو پنجابی سیاہ لکھا گیا اب بھی خاموشی کا دامن نہ چھوڑیں خاموشی سے ہی بیٹھیں میں اس کے خلاف ہوں اس طرح کے تاثبات نہیں ہونے چاہیں لیکن جو تاثب جب پھیلایا جاتا ہے آپ اس کو اس وقت خاک سار نے اس کو چونکہ مصرد کیا اب ہم اس کو بھی مصرد کریں گے ہمارا تو لوکو سٹینڈ آئی بنتا ہے بھائی آپ کا لوکو سٹینڈ آئی نہیں بنتا آپ کی مرائلٹی نہیں بنتی ٹھیک ہے نا ہاں اب تک کے لئے اتنا ہی آہ اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے